السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقلتو ورب العرش العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ عمل پڑھا اور یہ عمل انہی سے ثابت ہے انہوں نے بتلایا کہ اس طریقے سے آپ اپنی فوری حاجت کو فوراً حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ شادی کی حاجت ہو یعنی کسی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں انہیں راضی کرنا چاہتے ہیں یا پھر رشتے آنے کے لیے آپ کوئی عمل پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ نوکری رزق ترقی کامیابی یعنی ہر ایک کام میں آپ کو صرف اور صرف کامیابی حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل آپ پہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول آپ پر ہونے لگ جائے گا جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اس میں صرف کامیابی ہی آپ کو نصیب ہوگی اور آپ کی مکمل دن بھر میں حفاظت رہے گی آپ کے گھر میں خوشحالی اور برکت عطا ہو جائے گی آپ پر رحم و کرم کا سلسلہ جاری ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم عطا فرمانے لگ جائے گا آمین تو اس وظیفہ میں خاص بات میں آپ کو بتلا دو ایک ہفتہ کا یہ عمل ہے اس عمل کو آپ شروع کریں گے جمعہ کے روز جمعہ کے روز آپ چاہیں تو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اثر کے بعد پڑھ سکتے ہیں لیکن غور کیجئے گا اسے آپ مغرب کے پہلے پہلے تک پڑھ لیں کیونکہ مغرب کے بعد شنیچر شروع ہو جاتا ہے تو جمعہ کے روز آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے اور آپ کو پڑھ رہا ہے سب سے اول جمعہ کے روز یاللہو ایک ہزار مرتبہ آپ پڑھیں گے یاللہو ایک ہزار مرتبہ آپ پڑھ لیا اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی رحمتوں کا نزول حاصل کرنے کے لئے دعا کریں گے آپ اپنی حاجت کو حاصل کرنے کے لئے دعا کریں گے اور جو بھی آپ کا مقصد ہو چاہے وہ کسی سے پسند کی شادی کرنے کا مقصد ہو یا پھر رشتے آنے کے لئے مقصد ہو جو بھی آپ کا دنیاوی مقاصد ہو اس کے لئے آپ دعا کریں گے ایک سے زیادہ مقصد کے لئے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں آپ کامیابی کے لئے بھی اپنی دعا کر سکتے ہیں یہ عمل آپ کا جمعہ کے دن کا ہو چکا ہے اب آپ شنیچر کے روز شنیچر کی مغرب سے پہلے پہلے دوسرے دن کا عمل پڑھیں گے ایک ہزار مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ آپ شنیچر کے روز لا الہ الا اللہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں گے اور پھر سے آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے دعا کریں گے جو بھی آپ کا مقصد ہو جو بھی آپ کی پریشانی ہو اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے یہ آپ کا عمل ہو چکا ہے شنیچر کا پھر آتا ہے آپ کا اتوار اتوار کے روز آپ کو پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم ایک ہزار مرتبہ اس کے بعد جیسے روزان آپ دعا کرتے ہیں آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کیجئے گا اتوار کا روز جب ہو چکا تو پھر آتا ہے پیر کا روز پیر کے روز آپ کو ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے جو بھی دروشریف آپ جانتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی دروشریف یہ دروشریف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایک ہزار مرتبہ آپ نے دروشریف پڑھ لیا پھر آتا ہے منگل کا دن منگل کے روز آپ کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے روزانہ کی طرح پھر آتا ہے بدھ کے دن آپ کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے پھر آتا ہے جمعیرات کا روز جمعیرات کے روز آپ کو پڑھنا ہے اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے جمعیرات کے دن آخری دن ہوگا پڑھنے کا آپ اس دن آپ دعا کریں گے پورے مکمل طریقے سے دعا کریں گے پورے غور و فکر کے ساتھ آپ دعا کریں گے اپنے مقصد کے لیے اللہ کی رحمت کے نزول کے لیے ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور ہر طرح کی کامیابی آپ کو مل جائے اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں گے آپ کا یہ وظیفہ ہو چکا ہے ایک خاص بات میں آپ کو اور بتلا دوں کہ یہ وظیفہ روزانہ کا ہے آپ کو اس وظیفہ کو پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگنے والا ہے آٹھ سے دس منٹ کا روزانہ کا وظیفہ ہے اگر آپ نے اس کو روزانہ کا معمول بنا لیا یعنی آپ جمعیرات کے بعد پھر سے جمعیرات کو شروع کر دیں اس وظیفہ کو اور روزانہ آپ نے پڑھنے کا معمول بنا لیا تو زندگی میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی آپ کی پریشانیہ دفع ہونے لگیں گی آپ کو صرف اور صرف کامیابی اور اللہ کی رحمتوں کا نزول حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی ایک اہم بات میں آپ کو اور بتلا دوں جب آپ روزانہ ایک ہزار مرتبہ کا ورد کریں تو پھر اس کے اول آخر میں ایک مرتبہ آپ درودِ ابراہیمی ضرور پڑھیں شروع میں اور آخر میں یعنی روزانہ آپ چاہے وہ جمعہ ہو چاہے وہ شنیچر ہو اتوار ہو روزانہ جب آپ یہ عمل پڑھ رہے ہیں ایک ہزار مرتبہ تو اس کے اول آخر میں درودِ ابراہیمی ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا تو امیت کروں گا کہ آپ لوگ اس وظیفہ سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے اور جو بھی آپ کی خواہش ہو چاہے وہ کسی سے نکاح کرنے کی ہو چاہے وہ دنیا میں کسی بھی جائز مقصد کو حاصل کرنے کی ہو ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول آپ پر ہو جائے اور اللہ تعالی آپ کو خوشحال کر دے اور خرم رکھے آمین سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یا اللہ ویب سائٹ کو اجازت دیجئے علم ران رضا کو وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیر فی امان اللہ